سامنے خطیبِ علی بیت جنابِ قبلہ مولانا آجی مدر حسین صاحب پرنسپل باکرال علوم محمق ناری نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری کوشش کرو جڑے بندے پچھے کلے کلے دو دو ہوگئے اٹھ کے اگے آج ہو تاکہ مجلس دا مول جڑے بہتر ہو جائے اٹھنا رہے ساہبان ساہ کٹ کے پھر آجان دے بیڑے پچھے بیٹھے ہوگئے تو شریف لائے ہو کوشش کریا جوٹ کے آمن دے سبحان اللہ برائی سال سواب جملہ مرہومین بالخصوص مرہوم و بکور سید محمد حسین سول فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمہ و بس سوا سورة انہا تینی لاروح المؤمنین والمؤمنات اللہ ہمہ اگفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ ہمہ اعجل لولیق الفرج اللہ ہمہ ارزکنا شفاعت الحسین یوم البروت بحق حسین علیہ السلام اللہ ہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد صلوات باوز بلند ورہ مرہوم سید محمد حسین دی بلندی درجات وست دی باوز بلند صلوات اللہ ہمہ صلی علیہ بماردی شفاعت وست دی باوز بلند صلوات اللہ ہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد حجت دوران امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور وست دی باوز بلند صلوات اللہ ہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد ماشا اللہ ہلا حول ولا قوت اللہ بللہ علیہ العظیم اعوذ بللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ وشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلا والہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَئِنَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوْتِهِ مِلَا يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فُقَدْ كَالَا الْإِمَام جَافَرُنِ سَادِقَ الْاِحِ سَلَاةُ وَالسَّلَامُ شِيَتُنَا يَفْرَحُونَا بِفَرْحِنَا وَيَحْزَنُونَا بِحُزْنِنَا وَالسَّلَوَا دعا ہے پروردگارِ عالم اسی سارے حضرات دش سے گتہ آجانا عبادت سمار فرمائے جو حاجات لے کے آئیں پروردگارِ عالم اس سے کر دی برکتنا پوریاں فرمائے مالکِ ذکر دی برکتنا اس ساری بستی مجیہ والا اشتگرد نواب تمام مومنین مومنات نوم عرفتِ اہلِ بیت آتاں فرمائے اور سب دیکھرنو آباد و شاد فرمائے بہنیانِ مجلس حاضرینِ مجلس دے رزق اچھ مالک برکت فرمائے اور مرحوم سید محمد حسین دے درجات بلند فرمائے اور سڑے وارس امام دے ظہور اچھ مالک تعجیل فرمائے ایک سلوات پڑھو باوازِ بلند بر محمد و عالم شیمِ امام جعفر صادق علیہ السلام دے ایک حدیث توڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی شیمِ آقا نے ارشاد فرمایا شیتنا یفرحونا بفرحنا ویحزنونا بحوزننا ہمارے شیعوں کی من جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غم گین ہوتے ہیں توجہ فرمائی چھے اہلِ بیت دی خوشی نار خوشی کرنا اور اہلِ بیت دے غم نار غم منانا شیعہِ اہلِ بیت ہون دی نشانیاں جو ایک نشانی تو سوی اور میں خوش نصیب ہاں کہ اے نشانی تقریبا سارے شیعہ دی ہے بے یہ اہلِ بیت دی خوشی نار خوشی بھی ہون دی تے اہلِ بیت دے غم نار غم بھی ہوتے ہیں کہ جس مہینے مجلس ہے آج دی اس مہینے دا اسلامی نائیں زلحاج تو بجو فرمائی چھے یعنی حج والا مہینہ اور اس مہینے ایک واقعہ منہ ہوئے ہیں اور ایک واقعہ غدیر ہوئے ہیں یعنی مہینہ ایک ہی ہے جس سے چھے دو واقعات ہوئے ہیں جو واقعہ منہ ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دا واقعہ جس دی یادگار ساری دنیا دے مسلمان بلا تفریق مذہب و ملت اس واقعے دی یادگار منا دے توجہ فرما دے بلکہ میں سمجھنا کہ اس واقعے میں نا دی یادگارش شیعہ پیچھے نہیں بلکہ اگن یعنی عید بھی کر دیں قربانی بھی کر دیں توجہ فرما دے لیکن اسے مہینہ جڑا دوسرا واقعہ ہوئے اس واقعے دنہ ہے واقعہ غدیر اور اس واقعہ غدیر دا انکار دنیا دا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا اس واسطے اس واقعہ غدیر دے راوی دو چار بندے نہیں اس واقعہ غدیر دے راوی سوالک صحابہ اکرام دیتا اچھا کوئی واقعہ غدیر دا اگر انکار کرے نا کہ واقعہ غدیر ہوئے ہی نہیں غدیر دے اندر رسول اللہ نے اس میدان دے اندر کو جاکے ہی نہیں تو بندہ انہی سمجھو جو میں چٹے دین واکھے رات ہو گئی دین دین منہ ہی نہیں یعنی یہ اتنا روز روشن ہے کہ اس دا کوئی انکار نہیں کر سکے توجہ فرما رہے ہیں اور یہ واقعہ غدیر ہے کیا اس دیکھ تھوڑی بیس کرنی اور اس دو بات طالع پہ دعا ہونے ہیں سلوات پڑھو باوازِ بلان بارمہ پہلے تھے اس غدیر دی اہمیت رسول اللہ دی زبانی حضور نے فرمایا میری امت دی وڈی عید عیدِ قربان نہیں وڈی عید عیدِ غدیر توجہ فرما رہے ہیں یعنی باقی جتنیاں عیدن ہیں یہ چھوٹیاں عیدن یہ انجھیں مشہور ہو گیا ہے بھی ایک روزیں آڑی عید چھوٹی ہوں دیئے تے قربانی عید وڈی ہوں دیئے نہیں یہ تو عیدیوں اور میری انگلہ نے سچے نبی فرمایا یہ روزیں آڑی بھی چھوٹی دے قربانی عید بھی چھوٹی دے سب تو وڈی عید عیدِ غدیر اور پہرے عیدِ غدیر کس تاریخوں میں اٹھارہ زلحاج کتنی نائنصاف ہی ہے کہ بندہ چھوٹیاں عیدن تے تے کپڑے صاف پائے خوشبو لائے تے بچین عید بھی دے وے تے رشتے دارن عید مرن واسطے جائے تے جڑی وڈی عید ہے وہ انہیں گزر جائے پھر وہ بندے منیاں کی ہے سب بلکہ آج تو ہی تے کر لو ہون تو ہی با جیڑی وڈی عید پہ یون دی ہے نا مون پیشن ٹور گیا آگ دیر ہا جیڑی وڈی عید پہ یون دی ہے پرسو کل دی دیا تے پرسو جمیں آرے دین اس وڈی عید دی تھے میں عید بھی دینی بولے ناو میں نے نے دینی شکر کرو یہ مولویاں نہیں دینی پہندی اوپ دو جیاں ایتنا تھے مولویاں دینی پہندی یہ وڈی عید دینی کسنوں بچین اور انہیں دسنے کے بیٹا یہ عید ہے اس طرح آگائی پیدا ہون دی نمی نسلنو پتہ لگ دا ہے کہ یہ کوئی خاص دن نے جس دن تمہیں عید ملی ہے اور ساڑے گھر بہترین کھانا پکے اور ساڑے گھر مہمان آئے ان اس واسطے کے عید ہے اور بچے پھر جستجو کرنگے کہ آخر اس دن ہویا کیے جو دو دس ہوگے تو پھر ساری زندگی یاد رہے گا یہ وہ عید ہے جس دن اللہ کا دین مکمل ہوا روزہ مکمل ہونٹ عید فطر حج دہ ان ترین رکن مکمل ہوئے تھے عید قربان اللہ دا سارا دین مکمل ہو جائے تو عید غدیر اور اسنو مناؤ توجہ فرما لے اس دن اگا ہی پیدا کرو بلکہ میں تیاک آگا کہ عید غدیر دا احتمام ہونا چاہید ہے اس دن فضائل امیل المومنی اتنے زیادہ بیان ہو کہ ہر کن تک آواز پہنچ جائے کہ اللہ نے نبی تو بعد علی جیسا بڑھائے گئے اس کائنات سب تو افضل ہستی اللہ دی اور اللہ تو بعد اللہ دے رسول نے باقی جس کائنات جتنیاں حزیم ہستیاں چاہے نبی نے چاہے رسول نے مولا علی سب تو افضل من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا دا مطلب بھی ہے کہ پیغمبر فرمایا جس جس دا میں مولا اس اس دا ایک نارہ مر مولا علی دینا تھے آج پتہ لگتے ہیں حیدرین ماشاءاللہ ہی دے خدیر توجہ فرما رہے ہو اس دن غسل کرن دا سواب لاؤن میں سواب پہ دست دا حدیث دیروڈا آٹھارہ 18 دل اجنبغسل کروگے تو اللہ غسل کرن دا سواب دے گا خوشبو لگاوگے تو خوشبو لگان دا سواب دے گا صاف کپڑے پاوگے تو صاف کپڑے پان دا سواب دے گا اس دن عیدی دیوگے تو عیدی دین دا سواب اللہ آتا فرمایے گا اس دن مومن مومنوں مل کے خوش ہوئے گا تو اللہ اس ملاقات دا سوا بتا فرمائے گا کسی نہ کھانا کھلا ہوگے تو اللہ سوا بتا فرمائے گا پیغمبر فرمائے آگر اس دن کوئی روزہ رکھ لبے اللہ سٹھ سال دن روزہ دا سوا بتا فرمائے گا عید فطر تے روزہ رکھنا آرام ہے تو بجو فرمائی تے روزیاں عیدی تے روزہ رکھنا حرام ہے قربانی عید تے روزہ رکھنا حرام ہے لیکن عید غدیر تے روزہ رکھنا دا سواب سٹھ سال دے روزیاں دے سواب دے برابر معصوم کو پوچھے کیا ہے کہ اس دن پھر روزہ رکھن دی کی وجہ ہے فرمایا خوشی نیکی دن آئے گناہ کرن دا نا خوشی نہیں ہوندہ مومن گناہ کر کے خوش نہیں ہوندہ مومن نیکی کر کے خوش ہوندہ اللہ نے اپنے حبیب دے ذریعے اس دن روزہ دا حکم ہی اس واسدے رکھیا سٹھ سال دا سواب بھی اس واسدے رکھیا اور کوئی سورت ہی نہیں گناہ تو بچن دی روزہ رکھ لے گناہ تو بچیں گا سٹھ سال دے روزہ اچھا سارے مومن اگر اٹھارہ دل آجنو روزہ رکھ لین تھے پھر اٹھانا کن کھوان توجہ فرمائی جی رہے توکہ میں افتاری کراؤ غدیر آرے دن توجہ فرمائی جی رہے شامہ دا خواہ ہوگئے اس واسدے کہ انہانے روزہ رکھیا انہان شامی خواہ اور جڑے نہیں رکھ سکے انہان دیاری خواہ اس دن جتنا راہ خداش خرچ کروگے کئی گناہ سواب اللہ عطا فرمائے گا کیوں یہ غدیر کا دن معمولی دن نہیں ہے یہ اللہ کے دین کی تکمیل کا دن اچھا جڑا بندہ غدیر دا انکار کر دا ہے توجہ فرمائی جی الحمدللہ توسی تو غدیر ہی ہو غدیر مننہ رہے ہو ولایتہ رہے ہو بارہ امامانو اللہ دا ولی امام مندے ہو میرا سوال ہے کہ جڑا بندہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے شاید لائیو چل رہی ہو ہے جڑا بندہ غدیر دا انکار کر دے کہ اٹھارہ زلحاجنو کوئی واقعی نہیں ہویا اٹھارہ زلحاجنو پیغمبر نے کچھ فرمائے ہی نہیں اٹھارہ زلحاجنو ولایت دا اعلان ہوئے ہی نہیں جڑا بندہ غدیر دا انکار کر دے قسم با خدا اللہ دا بھی انکار کر دے اللہ دے رسول دا انکار بھی کر دے قرآن دا انکار بھی کر دے اس واسطے کے یہ غدیر صرف پیغمبر کی مرضی نہیں ہے یہ غدیر اللہ کا حکم ہے مصطفیٰ پہنچانے والے ہیں اور جس چیز کو پہنچایا ہے وہ ولایت اہلِ بیت اچھا غدیر قرآن دا حکم ہے ولایت اہلِ بیت خدا دی طرفوں ایک عوضہ ہے نبی کون بناندہ ہے بولے نو اللہ رسول کون بناندہ ہے امام کون بناندہ ہے پھر ولی بھی بندے نہیں بناندے ہیں ولی بھی اللہ بناندہ ہے امامت بھی خدا دا عطا کردہ او دا ہے نبوت بھی خدا دا عطا کردہ او دا ہے رسالت بھی خدا دا عطا کردہ او دا ہے یہ خدا دے عطا کردہ او دے قسم با خدا اللہ نے نبوت عطا کی تھی اپنے اپنوں نبی نے سا کیا رسالت عطا کی تھی اپنے اپنوں رسول نے سا کیا امامت عطا کی تھی اپنے اپنوں امام نہیں ساکیا ولایت بلند ترین عہدہ ہے جو اللہ اپنے کول بھی رکھے اپنے مصطفیٰ نبین بھی دیتا ہے بارا امامن بھی دیتا ہے ولایت اس بلند ترین عہدہ دنا ہے جو خدا کا بھی ہے مصطفیٰ کا بھی ہے آل مصطفیٰ کا بھی ہے آیت ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُنَا الصَّلَاةَ وَيُوتُنَا الزَّقَاةَ وَحُمْ رَاكِونَ ایک ولی اللہ ہے دوسرا ولی اللہ کا رسول ہے اور تیسرا ولی جس نے حال ترہو میں زکاة دی پھر فضل شاہ آف اکی چک ایک سید گزریں بزرگ جس طرح اینہ دا ایک بڑا تعرف سید محمد حسین دا کہ لوگاں دی خیر مانگ دیا دعا مانگ دیا صاحبِ شرفان صاحبِ کرامتان اس طرح پھر فضل شاہ بھی اپنے زمانے چک بڑی عظیم شخص یہ دنا انہوں تے کیسے بندے سوال کیتا بات تُسی شیعہ جیڑی بانگ دندے ہو توجہ فرمائی چھے یہ تُسی اللہ دا نا تے مقتصر لیندے ہو اللہ اکبر تی پھر اللہ دے رسول دا نام مقتصر لیندے ہو اشادو انہ محمد الرسول اللہ اس بندے آکھ ہے بس تُسی شیعہ آزان ہے جس سے حضرت علی دا نا لیندے ہو تے لینہ لا دیندے ہو مکڑی نہ ہو دیندے اشادو انہ امیر المومنین و امام المتقین علی ان ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتو بلا فصل تُسے گے بھئے حضرت علی تھی آکے تُسی اتنی لمی آزان کیوں کار شڑ دے ہو انہاں گئے شاید تو قرآن نہیں پڑھیا آیتِ ولایت پڑھ دوں تی نے اترازی نہ اندا جدو اللہ ولایتا اعلان کیتا اپنا نامی مقتصر لیا اپنے نبیتا بھی نام مقتصر لیا تے جدو حضرت علی دی ولایت دی کہا لائیے پھر اللہ نے دو لینہ جبیان فکروایا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُنَ السَّلَاةَ وَيُوتُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ ایک ولی اللہ ہے ایک ولی اللہ دے رسول نے اور پھر تیسرا ولی جو حال ترکو میں مراد حضرت علی علیہ السلام توجہ فرمانا علماء مفسرین نے اس آیت زمن اچھ لکیا کہ حال ترکو میں زکاة دینا یہ صرف حضرت علی کی شان نہیں ہے یہ باقی آئمہ کی بھی یہی شان ہے کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں زکاة دینے والے تھے تو گویا یہ ولایت بارہ امامہ دی ولایت ہے چودہ معصومین دی ولایت ہے تو ولایت دہ مطلب کیا نبوت دمانہ ہے خبر دینے والا نبی خبر دینے والا کس کی اللہ کی جو اللہ کی خبر دینے والے تھے وہ نبی تھے رسول پیغام پہنچانے والے لوگوں کے پاس جا جا کر جنہوں نے پیغام پہنچائے وہ رسول تھے نبی سوالکھ نے نبی جو رسول تریسو تیرہ توجہ فرما امام جڑا اگے اگے چل کے رستہ دکھائے اسنو امام آخ دین ولی کسنو آخ دین ولایت دمطلب کیا ولایت دمطلب ہے جس کے پاس اختیار ہو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا یہ دین نافذ کرنے کا اختیار یا اللہ کے پاس ہے یا اللہ کے رسول کے پاس ہے یا پھر ان بارہ اماموں کے پاس کمیں نافذ کرنگے قدو نافذ کرنگے جدو باروے امام ظہور فرمائے گا تو اس زمانے یہ ولایت کا اظہار ہوگا پھر دیکھیں گے کون نماز نہیں پڑھتا کون پڑھتا ہے اس وقت بائی فورس پڑھائی جائے گی اس زمانے دین اسلام تمام دین تیانت غالب آ جائے گا آئیت تسیان دیو پڑھ لینا نہیں پڑھ دا جدو باروے امام ظہور فرمائے گا جیسے اکڑھنے میں نہیں پڑھ دا اس پھر رونا ہی نہیں ٹلی ہو گئے ہو میں نے پتہ کیوں ہو دیو ساکڑا وہ دو روڑے ہیں اس آئیے اٹھا لینے دوائی نہ ہو مانگ دے روز جتنے بندے دعا مانگے ہیں یا اللہ باروے امام ظہور فرمائے اے دعا ہر مومن دی قبول ہے اللہ اس زمانے چھوٹھائے گا اور اس زمانے دکھائے گا لیکن اس زمانے دی تیاری آج کرو وہ دو تھوارڈی مرضی نہیں چلنی وہ دو تھوارڈے ہوتے باروے دی مرضی لاکو ہو جائے گا آج دوارڈہ معاملہ اختیاری ہے وہ دو معاملہ اختیاری نہیں رہے گا وہ دو تھوارڈی کسے نہیں سننی وہ دو حق دا بول بالا ہوئے گا وہ دو انصاف ہوئے گا کتنا انصاف ہوئے گا پیغمبر اپنے زمانے جس فرما گئے جدو مادی ظہور فرمان گے زمین عدل و انصاف نہ بھر جائے گی جنہ بنیاں کسی دا مال کھا دیا ہوئے گا باروے دے زمانے چون دیڑوں پر بک توجہ فرمائی جیے جنہ بنیاں کسی دی زمین دبائی ہوئیے باروے دے زمانے چون دیڑیں پر بک اگر آج دا حکمران بھی اگر قانون دا خیال کرے تو وہ بھی بنیاں دے زمین واپس کرا سکتا ہے جنہ انو اللہ نے ساری کا ناتے اختیار دیتا ہے کیا وہ نہیں واپس کرا آنے آئے عمران خان کو جس آلی لبن ہے تو اس پلازے نہیں ٹاچڑے کیڑے ٹلے نہ ٹاچڑے اختیار آئی اگر کو کچھ اے بولی بھی نہیں مارکیٹاں دیا مارکیٹاں ٹاکو ساکے اپنی اپنی جگہ تے بڑھاؤ عام دنیاں دا حکمران اختیار استعمال کرے تو وہ چیزیں واپس کر کے اصلی مالکن دے سکتا ہے جنہ انو اللہ نے کائناتیں اختیار دیتے ہیں وہ بھی اصلی مالکن تک چیز بہنچانے کے جنہ بندیاں گڑیاں سوڑیاں کیتیاں عدی عدی گڑیاں ملیاں باروے امام دے زمانے جو حکم ہوئے گا انہاں کو پیشاں کر لیں نہیں تے حکم ہوئے گا ٹاچڑو یہ زمین عدل انصاف نا کیمیں پرے گی ہر بندہ اللہ دے دین تے صحیح کم کرے گا صحیح عمل کرے گا ورنہ زندہ نہیں رہے گا تلوار چلے گی تاہی تیغ ہو جائے گا جہنم دا بالن بنے گا اے زمانہ غیبت امام زمانہ دا زمانہ ساڑھے واسطے خیر دا زمانے اگر اسی اس زمانے اپنے اپنے امام دے صفائی ہون واسطے تیار کر لئیے تو یقین انصانو اس زمانے جو اٹھایا جائے گا اور اہلِ بیت دیوکمرانی دا زمانہ دکھایا جائے گا وہ دو کوئی پرابلم پیسے دا نہیں ہونا توجہ فرمارے گا وہ دو اتنی برکت ہونای کہ کسے بندے نو پیسے دی کمی نہیں رہنے زمین اتے سبزہ اتنا ہوئے گا زمین اس طرح اپنے خزانے اگلے گی کہ بندہ مشرق تو مگرد تا سفر کرے گا تو اس در مٹی تے پیر نہیں لگے گا اتنا سبزہ ہو جائے گا ایک ایک درختی جو اتنے اتنے پھل ہونگے اتنی اتنیا کسمہ دے پھل ہونگے کہ لوگ رش کرنگے کاس ایسا ہر امام کے زمانے میں ہوتا اور لوگ اس طرح مستفید ہوتے ہیں یہ خدا دا وعدہ ہے یوسف زہرہ دا زمانہ اونے اور اس تے یقین رکھو اور اگر اس تے تسی بے یقینی دا شکار ہو گئے پہ پتہ نہیں ہونا اونے یا نہیں تو خاصرت دنیا والاخرہ پھر دنیا بھی ختم جے آخرت بھی ختم جے بار میں امام دے زندہ اور سلامت ہونے تے بھی یقین رکھو اور انا دے ظہور تے بھی یقین رکھو اور انا دے دنیا تے حکومت تے بھی یقین رکھو کہ اونا دے زمانہ آئے گا لوگ اٹھائے جانگے بعض ظالم ترین لوگ اٹھائے جانگے بعض مظلوم ترین لوگ اٹھائے جانگے بعض نیک لوگ اٹھائے جانگے اور سب تو زیادہ او لوگ اٹھائے جانگے جن اچھ کوئی خوبی ہوئے گی کوئی کمال ہوئے گا کوئی شرافت ہوئے گی کوئی دیانت ہوئے گی اگر ایسی کوئی خوبی لے کہ تُسی دنیا تو چلے گئے ہر کوئی پھول سکتے بار میں دے زمانہ اس نہ اللہ پھولے گا نہ بار میں پھولے گا اٹھا لے جو آج سلوات پڑھ لو باوازے بلند بار محمد بار میں امام دے تری سو تیرہ چو ایک صحابی دانا ہے جبہر ابن وارت توجہ فرمائیجی یہ تری سو تیرہ خاص ہونے نہیں جبہر ابن وارت ایک تری سو تیرہ چو بار میں امام دے ایک صحابیوں اور یہ کون ہے یہ مولا علی الاسلام دے زمانے چھ جو دو مولا امیر المومنین دی حکومت کو فچائی توجہ فرمائیجی ایوز زمانے چھ امیر شام دا خزانچی ہے نہ جبہر ابن وارت اے مولا علی الاسلام نو جاندہ بھی نہیں شام رند ہے ہے کوفے دا خوبی کی ہے دو خوبیاں ایک خوبی آئی امین آئی دو جی خوبی آئی اپنی مان اور محبت کر دا امین انج آئی بھی اُس زمانے دے اس نائے انصاف شخص دے دور اقتدار جاؤس دے اُس زمانے چھ بھی امین آئی اتنے لوز ماحول اس بھی امین آئی توجہ فرما رہے ہیں آج بندے بانہ بنا لیں دے نجی انہوں زمانے ہی آسا رشوت لیوں بغیر گزارہ ہی نہیں ہوندہ والدہ نے اتنی محبت کردہ بھی یہ چھٹی منگے اُس اگر چھٹی نہیں لب سکتی اُس اگر مجبوری ہے کی مجبوری ہے وطن دے جانے اپنی مانوں ملنے ملے ہوں بغیر رہ نہیں سکتا اُو بار بار انکار کر رہے ہیں اے چھٹی دا اسرار کر رہے ہیں اُو پوچھ دے یہ تو واقعی جانے تے نوکری تو جواب ہے جبہر ابن وارد آخد ہے میں ایسی نوکری نہیں چاہی دی جیڑی میں ماں پہ اٹھو دور رکھے اور ان دوسی تھی آپ ٹور دیو بار ٹور جاب آمیں ڈوب گئیوں ٹور جائی تو ساڑا سین چاہی اتھی ٹور دیو اتھی روڑ دیو پیسے دے لالے چیچ آگ دے لکھ دے اسطیفہ اس جبہر ابن وارد لکھ دیتا اپنا عزاب کتاب لے لیا ٹورن لگا اس آگم شام نے آکھا چلاتے ہیں کوفے اُو تھے ایک علی راند ہے اس بندے چھٹے ہوئے ہیں جیڑے بندے شہر اور باہر اندر داخل ہوں دے انہوں نے لٹ لیں دے یہ پیسے تیرے انہوں نے لٹ لیں شاہر ڈر جائے توجہ فرما رہے ہیں ایسا کہ آپ مار دے تھے نہیں انہیں پیسے ہی لٹ دے ہیں پیسے دے چھٹے ساں دے اپنی امانوں پر سے ایک اوبے دوبارہ آیا مولا امیر نے اپنے چند نوکر بیجی ہویا اُنا اس نے پکڑ لیا توجہ فرما رہا اس اُنا نوے کہ پیسے دوری زمین سے دوا چھڑے بندے کے کھلوتے ننجے اسے اُو پکڑ کے مولا امیر دے کول مسجد گف اچھ لے مولا علی اس دنان لے کے ان مخاطب کر دیں اے جبہر ابن وارد جیڑی گفتگو تیری اور حاکم شام دے درمیان ہوئی ہے میں دساں یا تُو آپ دساں یہ حیران ہو گیا فرما دن اے جبہر ابن وارد او پیسے جیڑے چھپایا ہے زمین میں منگوا دیاں یا اپنے لے اسے ہون آخ دے مولا تعرف تک رہو تو اڑا نہ کی فرما دن آنا علی ابن وابی طالب یہ اپنے اندر پہ سوچ دائیو ناوس دسیا تو اڑا عوضہ اور اختیار کیا ہے فرمائے میں آخری نبیدہ وسیعہ جانشینا ایک کلمہ پڑھ دائے توجہ فرما رہے ہو پورا کلمہ پڑھ دائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ پڑھ دائے مولا علی فرما دینے میں ساری ہیں گلان تیرے نار جڑیاں کی دیا یہ صرف تیری تسلیح اور یقین مدان واسطے کی دیا لیکن میں تینے خبر دینا چاہنا آخری نبیدہ پہلا وسیعہ باروہ مادی ہوئے گا مادی دنیا آکے غیب ہو جانگے خدا جاندہ کتنا غیب رانگے لیکن جدو ظہور فرمانگے زمین عدلہ انصاف نہ پھر جائے گے اسلام دہ غلبہ ہوئے گا اس مادی برحق دے خاص آنے خاص درہ سو تیرہ اونگے اونہ درہ سو تیرہ ایک تیرہ نہ ہوئے خوبی کی آئی امین آئی خوبی کی آئی ماما اپنا محبت کر دائی سانیاں رکھیا کی تھے لب گیا بڑا لان دے توجہ فرما پیسہ خوبی نہیں شکل خوبی نہیں علم بھی خوبی نہیں انر بھی خوبی نہیں خوبی کیے شرافت حیاء سچائی امانت داری اگر انہ چو کوئی پیدا ہو پہ یوہی تک کر لوے بارویں دے زمانے چاہ اللہ اٹھا لائے گا کوئی کوئی سبحانت سبحانت پیسے دی منیاد تے کسے نے اٹھانا خاندان دی منیاد تے کسے نے اٹھانا خدا رہا کوئی خوبی پیدا کرو میں زمینہ بارویں امام دے زمانے چھ اٹھن واس تے بندہ اے بھی خوبی پیدا کر لبے کہ میں مجلس حسین چھ جانے تیریا کاری دا نہیں رونا میں اصل دا رونا ہے اے خوبی بھی ہوئی تے بارویں دے زمانے چھ اٹھا لیا چاہے بندے چھ کوئی خوبی تے ہو گئے بندے دی بڑی قیمت جے کپڑیاں دی نے بندے دی جتی دی قیمت کوئی نہیں بندے دی چھ فٹ باڑی دی بھی قیمت کوئی نہیں اصل بندے دی قیمت ہے او دے اندر خوبیاں کتنی ہیں ماشاءاللہ دنیا تے تو بڑے بڑے طاقتور بندے موجود ہیں بڑے بڑے خوبصورت بندے موجود ہیں لیکن ویلیوٹ ٹکے دی قیمت نہیں دنیا چکیمتی بندے صرف ہونے جنہ دے اندر کوئی خوبیاں موجود ہیں حیاءِ شرافتِ امانتِ کسے تے رحم کرنائی خوبی ماں باپ دا اترام کرنائی خوبی اہلِ بیت دے ذکر دا خادم ہونائی خوبی اگر کوئی خوبی ہے تو بڑے کمتی ہو اور اگر کوئی خوبی نہیں تو کوئی کمتی نہ ہو تائیں میں یہ اخدارانائی میرا ہی جملہ ہے یاد رہ گئے ہوئے تے سمجھنواستے کافی یہ یہ سائیں باروں کچھ نئے بندے اندر کو جو ہوئے بہمیں رنگ دا کالا ہوئے موزن بڑا رہے ہیں اندر کو جو ہوئے بہمیں آجڑی ہوئے پیغمبر جیسی ہستی فرما دے دیں ابو زہر تو وقت سچا زمین چاہیے ہی نہیں آسمان نے سایہ فرمائے اندر کوئی خوبی ہوئے بہمیں مزدور ہوئے پیغمبر جیسی ہستی فرما دیں دیں اَفْسَلْمَانُ مِنَّا آَحْلَ الْبَیْتِ اِنُو آمَنَ سَمْجھے اے ساڑا ہوگئے جنہا لوگاں اہلِ بیت نے جنہاں پیار کیتے انہاں یہ خوبی ہیں دیں انہاں یہ پیار کی انہاں کوئی نہ کوئی خوبی آئی امام حسین علیہ السلام دے جڑے بہتران وہ خوبی ہیں دیں بجھوئے آن انہاں کمال آئی چون چون کے منگال آئے آنے یہ سیرت بن گئی کہ اگر اہلِ بیت دنا رہنا چاہدے ہو کوئی خوبی پیدا کر لے اور خوبی صرف ہوندی جیدہ اگلین فائدہ ہوئے وہ خوبی نہیں ہوندی جیدہ اپنے آپنوں فائدہ جیڑی شہدوان فائدہ دین دی وہ خوبی نہیں جیڑی شہد پرہ کس نے فائدہ پہچان دی ہو خوبی ہے درہ غور کرو دھوڑی وجہ تو بندے سوکھ ہیں کتنے تو دھوڑی وجہ تو بندے ہوکھ ہیں کتنے جیڑی بندہ اپنے پیراو نہ بول کے راضی نہیں جیڑی بندہ اپنے ماں باپ نو سلام کر کے راضی نہیں جیڑی بندہ کسے مومن نو ماف کر کے راضی نہیں وہ سج کی خوبی ہوئی وہ سج کوئی خوبی نہیں اس بندے دی کوئی ویلیو نہیں ہے اس معاشرے سے اس دی کوئی حصیت نہیں اگر اپنی کوئی حصیت بنانا چاہدے ہو ادھر اہلِ بیت کھولے آجے اے ازاداری جیسی درسگاہ موجود جی تعلیمات اہلِ بیت جیسے سبق موجود جی بہترین پیغام پہنچانا رزاکرین علماء موجود جی اپنے آپ جو اس ذکر دے ذریعے خوبی پیدا کرو پھر ہر امام دینا ذریعے تسی بائزت ہو جاؤ اہلِ بیت نو زیادہ لوگ پسند نہیں کسے امام نے اپنے جنازے واسطے یہ وسیعت نہیں کی تھی کہ بندی ان بڑھیاں اطلاع ہی دیا اور میرے جنازے بندے زیادہ ہوں بلکہ اہلِ بیت جنازے تھی بندے ہوئی تھوڑے انہوں پسند ہی نہیں کی تھی کسرت اہلِ بیت نے چاہی نہیں نعجل بلاغہ پڑھو مولا امیر فرمان دے انہوں من دس بھی کافی نہیں اگر مخلص ہوتا انہوں کتوں کسرت چاہی دی جنازے بہتر لکھاں تھی آبیوں انہوں چھوکے نہیں چاہی دے انہوں مخلصین چاہی دے اور مخلصین جتھو لبے انہوں نے قبول کر لے ایسی عزت افضائی فرمائی زمانہ رش کردہ انہوں نے گلن تھے آج بندے دے جنازے کوئی ایم پی آجائے ایم میں نہیں آجائے تو زمین دے میری بڑی ویلی ہوئے کس ہم با خدا ایم پی ایم میں نے دے جنازے پڑھنے نارمہ رؤن بکشیں دے کوئی نہیں مرنے رہے ہیں کوئی خوبی ہوں دی جنہاں دین دی کوئی خدمت کیتی ہوں دی جنہاں کوئی قربانی دیتی ہوں دی مذہب واستے او کلے بھی مار جانو باہر وہاں جنازے چوندہ اللہ ازمت اللہ دیکھو درہ کربلہ آرے کیسے خدا دی بارگاست پیش ہوئے کہ آج انہاں دے ناز زندہ انہاں دے ذکر زندہ انہاں دی نسل زندہ انہاں دے مشن زندہ کسے شیعہ دا ٹیل نہیں لگیا کسے سنی دا ٹیل نہیں لگیا اے میرے اللہ دا کرمجے اس اللہ نے دنیا اپنے وجود نو تسلیم کروان واسطے اپنے پیارے انہیاں قربانیوں قبول کر کے سارے زمانے نو منوالیا منو میں آہاں نے سمجھوں دی کربلہ سنو نے سمجھوں دی کربلہ انہاں دی شادت سنو تو انہاں سمجھ آ جائے دی کوئی ہے اور دیکھو کربلہ جنت جتنے مندے کربلہ جاندے جتنے مندے کربلہ جاندے یعنی کربلہ ایک تعرفی نہ آئے جتنے مندے کربلہ جاندے اگر حدیث نیرو نہ روکھو تو کربلہ نہیں جاندے جنت جاندے آقا فرما کہ ان کربلہ دا خطہ جنت دا خطہ ہے جنے مندے کربلہ چھوکے آوے اتسلی ناڑے گل کر سکتے میں جنت چھوکے آوے جنہ دی کبرا جنت نے جنہ دے روزے جنت نے جنہ دے ذکر جنت ہے جنہ دے محبت جنت ہے جنہ دے خوش نصیبو جنہ دے خدا دے فضل ہے کتو انہ دے ذکر سننن دی توفیق اب پھر تسی روندے ہو میں بارہا دو بے گزارش کر سکیا روندے نہیں روندے محبت روندی چودہ سو سال دو بعد امام حسین دی محبت دی بنیاد تے گناہ گار ہو کے روپ آن دیو میں دس سو تسی ہو کنہ رونیاں اونگیاں جڑیاں حسین دیاں بے نامیاں آن تے انہ دے کتنے بین بلند ہوئے اونگے انہ دے سفر مشکل تنین سفران لیکن سوکھے ہو گئے محبت امام حسین دی بنیاد سادات ازام مومنین اکرام کافی دیر تسی مجلس سنی تھک پیو پردج باناریاں مستوراں بھی تھک پیو سن نہ تھکیاں دیاں مولا علی دی جنہ اوکے سفر کر لے پڑھنا آسان ہے بن پلانے اٹھا دے بے گئی ہیں سننا بھی آسان ہے نہ دوڑے جو کسے دی تی پین بن پلانے اٹھتے بیٹھی نہ کمیری تی پین بن پلانے اٹھتے بیٹھی جڑیاں آکے دستیاں نے بانوں دا امان دیاں پلیاں دیاں مولا علی دیاں جنہ سواریاں تے بیٹھائیاں گئیاں انہیں تے باندہ انتظامی کوئی نہ آئی جب تو اٹھا دے نیڑے آئیاں اٹھا دے مو جڑ گئے لب حلن لگ پہ سیدے سجاد پہ ویدیان آگا زادی پچھ دینو میرا امام بچڑا میں نو دست ہیوان کی گلہ پہ کر دے میرے چوتھے امام فرما پھو بھی امام ہیوان ایک دو جن وسیعت پہ کر دیں آرام نڑ اٹھے رہے آرام نڑ بھو بھی ہے ان تو اٹھا دے آم بی بیاں نہیں علی و بطول دیاں نو آتیاں بڑھنے کہ دیو تو اٹھا دی وجہ تو انہیں دے نقصان نہ ہو جائے او دعا کا زادی در رخ پھر گئے مدینہ اڑے پاس سے نانا گوار روی ہے حیوان تے پہچان گئے عجروں کو ملاللہ مسلمان نہیں پہچانے اچھا زاکرین مثال دین دین اس واس دے دیکھ کے بندہ مثال سمجھ دے ورنہ بی بی پاک نار کسے مستور دی مثال دینی کہ کوئی پہن پھرا دی لاشتے آوے تو کیمیں ہون دیئے یہ مثال ٹھیک نہیں پہنا زیادہ تو زیادہ دو پھراوان دیا لاشتے ہونیاں اور نو پھراوان دی لاشتے آئے وہ بہتر دی ماتم دار ہے وہ دے سامنے پتر پھرا پتریے کچھ دے رہن لاشتے کھوڑے پجھ دے رہن اس بی بی دا اونا لاشتے آونا اور اونا لاشتے دیکھنا اور پھر اونا لاشتے چھڑ کے چلے جانا ماف کریا ہے پڑھنا بھی آسان ہے سننا بھی آسان ہے پڑھو تاریخ جدو دوبارہ اٹھتے بیٹھے آن تے روح کوفی آلائی تے اوکھیاں رسی چو گردن پھیر کے پیشاں ویندیاں لاشتے تے بھیرانو مخاطب کر کے دے میں کدھو سن ساں تو دفن ہو گیا میں نے کون حبر دے دا تیری قبر بڑھ گئی ہے اے کاش میں نے وقت ملدا میں تیری قبر بڑھواوا میں تنو دفن کراوا میں وین کرا یہ حسرت لے کے بہنہ میں ٹور گئیوں دیاں امام دیاں میں ٹور گئیوں ابنی اصدیاں اور تنفرات تو پانی پرانائیاں کربلا دے شہیدان دیاں لاشتے کڑے زمین تے سٹے واپس آکے مردان آل دو ٹو گل کی تھی مرنا کوئی نہیں اللہ دے رسول دے متھے نہیں لگنا ہے وعدہ نہیں کیتا مولا امام حسین نالتوسی اسی دفن کریں گے زمین تو انہیں ہبا نہیں ہو جی مرد سن دے رہے ایک کو جواب مردان دیتا حکومت بڑی ظالم ہے اعلان کرا گئی جڑا دفن کرے گا وہ قتل ہو جائے گا وہ دا کر سڑ جائے گا اس زمانے دی عورت دا جذبہ بے کو انہاں عورتاں تنگاریاں بلچے لے لے وہ گھران چوبار آگئی ہیں انہاں کیسی قتل بھی ہو جائیں گی ہیں اسی اپنے مولان دفن بھی کریں گے مردان دی غیرت بیدار ہو یہ نہ عورتاں نو روکیاں تسی کریں جب وہ ادھے نہ آوے آئے اسی ان دفن کریں گے اوکھے یا سوکھے عورتاں کیا ساڑا بھی یہی مقصد دے تسی دفن کرو اسی ادھے نہیں ہوں دیاں مرد آئے وڈی کبر بنائی جنہوں گنج شہادہ آخ دیں گنج فارسی دے لفظے شہیدہ دا خزانہ یہ گنج شہادہ وڈی کبر نو آخ دیں یہ اس کبر اس پر لاشا رکھ دیں انہاں مردان دے کننا دے اچانک رون دی آواز ہے انہاں سجے کبھے ویکیاں نے دے گھرانیاں عورتاں مرد فن روکیاں اپنیاں اپنیاں عورتاں ناراض مرلک پہ دون منہ کی تائی حالات ٹھیک نہیں کیوں آئیاں عورتاں اچھے اچھے وین کر کے آدیاں کدی ناؤں دیاں آجا گریتے حسین دیاں بیڑا ہو دیاں سنرمان کھا گیاں پتر رسول دہ دفن بیاں دے کوئی رو وڑا نہیں کوئی وین کر نڑا نہیں تسی دفن کرو اسی وین کریے اللہ کربلا لے جائے بارہ محرم گزارو جدو تیران دی صبح دی اس خاندان دیاں عورتاں جت جت وست دیاں سی رانچ مٹیاں پان دیاں کالے برک لے دیاں چھوٹیاں مسکاں پانی دیاں سی رانچ مٹی دے برطن بھرکے ٹور پان دیاں ماتمی دستے بن جان دین کربلا آن دیاں حرم مردہ واسطے بند ہون دے عورتہ واسطے کھلا ہون دے عربی زبان دے نوہ پڑ دیاں ایک مصرہ بار بار پڑ دیاں درو دیوار حل دین مردو زن رون دین عورتہ مصرہ نوہ دہ پڑ دیاں مولا حسین اسی آگئیاں وڈی لاستے لب گئیے تو اڈا سر نہیں بھی علب دا کی ویندفن کریے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم واسعیاء